اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریز سے ہوں گے تو آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹڈ ہونے جا رہا ہے تو اپنا انٹرسٹ بنائیے رکھئے گا اور ویڈیو کا لازمی پورا دیکھئے گا بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں بتانے جا رہا ہوں آج تو وی آر ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹو ٹاک آباؤت ایمازون پی پی سی کمپین تو آپ نے بھی اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایمازون پی پی سی کمپین کیا ہے جن کو نہیں پتا جن کو پتا بھی ہے کچھ ایسی سٹریٹیجیز آپ کو بتاؤں گا اس میں ٹھیک ہے تاکہ آپ ایک اچھے طریقے سے کسی بھی اپنے کلائنٹ کی پی پی سی کمپین رن کر سکیں اچھا ہوتا بتا کہ ایمازون میں بھی سیم چیز ہوتی ہے یہی کہ آپ کوئی کہے گا جی میں ایمازون ورچول اسسٹنٹ اب کوئی بندے ایمازون ورچول اسسٹنٹ کے بدلے میں ایمازون پی پی سی کمپین کا مینیجر ہائر کرتے ہیں فار ایکزیمپل اب کسی کیا کوئی وہ ایک آکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے وہ سیل کر رہا ہے ایمازون پہ ٹھیک ہے اس نے کمپین چلانی ہے تو وہ ایک مینیجر ہائر کرے گا اپنی کمپین کے لیے چھوڑے دی مثال اس کی دیتا ہوں اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے میں آپ کو سارا پروف کے ذات دکھاتا ہوں اب یہ اپور کے فری لانسنگ ویب سائیڈ ہے اور بہت ہی مشہور ہے جو کہ پوری دنیا میں بندے ادھر سے لاکہ روپے کر رہے ہیں منتھلی تو یہ دیکھیں ابھی ایک کلائنٹ ہے جس نے دیکھیں ایمازون ایرز ایکسپرٹ نیڈیڈ تو یہ کہہ رہا جی وی ایر سیلنگ پیٹریٹس این ایمازون یو ایس آور کرنٹ کے پی آئیز ٹو پینٹ فائیو ٹو روڈز اینڈ کے پی آئی فار ایمو ایم ریمنیو گروتھ اس ٹونٹی پرسنٹ اب یہ جاب اس نے پوسٹ کی ہے آپ کے لیے تو پرپوزل اسے ریسیو ہو چکے ہیں اب تک پندرہ سے بیس جو بندے ہیں جن کو جاب کی ضرورت ہے وہ اس پہ بیڈ لگا چکے ہیں تو آپ بھی ان میں سے ایک ہوں گے اب یہ نہ سوچی اگر ایک بیڈ پچاس بندوں نے لگائی ہے تو آپ کہیں گے جی پچاس سال لیڈی لگا چکے ہیں تو سر ہم کیسے لگائیں یار دیکھو آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہے ان کی قسمت ان کے ساتھ ہے تو اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو وہ ملے گا بے شک پچاس بندوں میں سے ہو سکتا ہے ایک آپ بھی ہوں آپ بیڈ لازمی لگائیں اس پہ اگر کسی کو اس کا نہیں پتا آپ ورک کا تو جا کے یوٹیوب پہ سرچ مارے سرچ مرنے کے بعد اپنی آئی ڈی سارا کچھ پروفائل ہنہر پرسنٹ ویریفائٹ کریں ٹھیک ہے کرنے کے بعد اب دیکھیں اس نے اس کا بجڈ دیکھیں پان سو ڈالر ہے ایمو کمپین چلانے کے لیے تو آپ کو یہ امید ہے دو تین سو ڈالر تو دے گا اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس سٹریٹیجیز کے تحت آپ نے اس کی کمپین لے کے چل لیں آپ کے پاس سیلز کو بہتر کرنے کے لیے کتنے طریقے ہیں تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ رہی ہیں یہ آپ کی چھوڑی سی مثال بھی میں نے دے دیا کہ اس لیکچر کے بعد آپ ارن بھی کر سکو گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تو آتے ہیں پھر مین چیز پہ کے پی پی سی اب ایڈ مینیجر کرتا کیا ہے پی پی سی چلانے کے لیے ٹونٹی فور سیون مونیٹرنگ کرنی ہوتی ہے اسے اکاؤنٹ کی کیا اس پہ کتنے کلکس آ رہے ہیں کتنے امپریشن آ رہے ہیں اس کے بعد کمپین ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کو ڈیلی اپٹمائزیشن کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اکاؤنٹ مینیجر ہوتا ہے اس کے بعد فرار ڈیٹیکشن کسی قسم کے دو نمبری ہے تو اسے وہ ڈیٹیکٹ کر کے اپنے کلائنٹ کو بتاتا ہے تو یہ تھی پی پی سی اب پی سی کو چلانا سب سے مین بات ہے یہ تو آپ کو میں نے موٹا موٹا سمجھا دیا ہے تو امید ہے ہماری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی جتنا ایزی ہو سکے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو پی پی سی what is پی پی سی پی سی سٹینڈ فار پے پر کلیک پی پی سی سٹینڈ فار پے پر کلیک ایکچلی ایٹس ہا بزنس موڈل تو یہ ایک بزنس موڈل ہے پے پر کلیک جو کہ ایمازون کی طرف سے آپ کو سہولت مہیا کی جاتی ہے ایمازون پر اس کو ایمازون سپونسرڈ ایڈ کہا جاتا ہے اور اس میں جب کوئی اشتہار کو کلیک کرتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں سے ایمازون پیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایمازون آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کارٹ لیتا ہے جب بھی آپ پی پی سی کمپین چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایمازون اس کے پیسے کارٹا ہے جتنا آپ نے رکھا ہوتا ہے جتنی بیڈ لگائی ہوگی اس ریلیٹڈ اگر آپ دیکھیں ایک کلیک پے لگاتے ہیں زیرو پوائنٹ ففٹی ڈالر تو جب وہ زیرو پوائنٹ ایک کلیک آپ کا پڑ جاتا ہے ایڈ چلانے کے بعد تو وہ ایمازون زیرو پوائنٹ ففٹی ڈالر آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیٹیکٹ کر لے گا تو اس میں تین اقسام کے ایڈ سامل ہوتے ہیں جو ایمازون آپ کے لیے اپنی ویب سائٹ پہ رن کرتا ہے تین طرح کے آپ سوچیں گے یہ آپ سب ایزی ہے یار ایزی ہے بہت ایزی ہے اچھا اب اس میں موٹی سی بات دیے لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایڈ ہیں جو کہ یہ ایڈ کا جو سکیچ ہے جو کہ ایمازون آپ کے لیے چلاتا ہے صرف یہ تین ہی ایڈز کے پورٹ فولیو ہیں ایمازون کے پاس جو ایمازون آپ کے لیے کام کرتا ہے اب ایک ہوتا ہے سپونسرڈ پروڈکٹ ایڈ نمبر پہلے پہ آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ لکھا ہوئے سکسٹی سکس پرسنٹ یوز بی پی سی ایڈ پھر لکھا ہوئے نمبر دو پہ آتا ہے سپونسرڈ برینڈ ایڈز دوسرے نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تھائٹی فور پرسنٹ یوز بی پی سی ایڈ سپونسرڈ برینڈ ایڈز تیسے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ہے سپونسرڈ پروڈکٹ ڈسپلی ایڈز تو یہ تین قسم کے ایڈز آپ جب بھی ایمازون پہ خریداری کرنے لگتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ایمازون کی سکرینز پہ تو کتنی قسم کے ایڈز ہوگے اب سب سے زیادہ وہ کہتا ہے یوز ہوتا ہے سکسٹی سکس پرسنٹ پیپل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں پی پی سی ایڈز کو سپونسرڈ پروڈکٹ پھر وہ 34% وہ کرتے ہیں سپونسرڈ برینڈز ایڈز کو پھر سپونسرڈ ڈسپلی ایڈز کو 25% یوز کرتے ہیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے جو سکسٹی سکس پرسنٹ کر رہے ہیں ان کو سیلز اچھی پڑ رہی ہیں ان کو سیلز اچھی آ رہی ہیں اچھا اب سپونسرڈ پروڈکٹ ایڈز ہوتا کیا ہے اس طرح کے ایڈز پروڈکٹ سرچ ریزیلٹ کے بعد پروڈکٹ میں ظاہر ہوتے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس طرح کے ایڈز جو کہ ہے پہلے نمبر والا سپونسرڈ پروڈکٹ ایڈز تو اس ایڈز میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایڈز میں پروڈکٹ سرچ ریزیلٹ کے بعد پروڈکٹ میں ظاہر ہوتے ہیں جن کے ساتھ سپونسرڈ لکھا ہوتا ہے جبکہ یہ اشتہار کسی پروڈکٹ کو اوپن کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کے آخر میں بھی ظاہر ہوتے ہیں تو سمجھ آئیے آپ کو کہ اس طرح کے ایڈز پروڈکٹ سرچ ریزیلٹ کے بعد پروڈکٹ میں ظاہر ہوتے ہیں فار ایڈز ایمپل آپ کا ایک پروڈکٹ اپ ایمازون پر جا کے سرچ کرتے ہیں وہ ہے کلاک آپ کلاک لکھتے ہیں ٹھیک ہے کلاک جیسے ہی انٹر کریں گے لکھ کے آپ اپنے سرچ بوکس میں تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس سامنے آتا ہے ایمازون میں اب یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ یہ جو ریڈ مارک ہوا ہوا ہے ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے سپونسرٹ تو یہ ایڈ کون سا ہے ہمارے پاس سپونسرڈ پروڈکٹ ایڈز سمجھائیے آپ کو کہ سپونسر پروڈکٹ ایڈ کون سا ہے آپ کو ایک لکھ کریدنا ہے امازون پہ جاتے ہیں جانے کے بعد آپ کلک کرتے ہو کلک کرنے کے بعد جو ایڈز سامنے آتا ہے اور یہ ایڈ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سپونسرڈ پروڈکٹ ایڈ دیکھیں آپ یہ تین گھڑی ہیں ان کے ساتھ کوئی سپونسرڈ نہیں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ سپونسرڈ لکھا ہوئی ہے جو ریڈ مارک کی ہوئی ہے تو اسے کہتے ہیں سپونسرڈ پروڈکٹ ایڈ اچھا یہ شروع میں بھی آتا ہے اور جب آپ اسی پروڈکٹ سرچ کرنے کے بعد فرض کریں اس میں سے کوئی بھی سیلیٹ کرتے ہیں سیلیٹ کرنے پاتھ اینڈ پہ آپ جاتے ہیں میں آپ کو آپ سیدھا ایمازون پہ لے کے چلتا ہوں تو لیٹس کو تو ایمازون یوکے ہی جلتے ہیں جی تو اپاسپٹ اٹھا لیں اپنا ایمازون یوکے جانے کے لیے یہ ناو کے فلائٹ آپ کی نکل جائے اور آپ ادھر ہی رہ جائے تو لیٹس تو یہ اب ہم لینڈ کرنے لگے ہیں ایمازون یوکے کی ویب سائٹ پہ یوکے تو بھائی جانے کے لیے آپ کو بہت پاپڑ بے لنے پڑتے ہیں تو نیٹ بھی سلو ہے تو یہ اوپن ہوگی ہے اب ادھر ہمیں چاہیے ہم لکھتے ہیں کلوک سی ایلو سی کے سرچ باکس میں اب سرچ کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے کلوکس اوپن ہو چکے ہیں اب ان میں سے ہم نے تلاش کرنا ہے جی سپونسرڈ ایڈز پروڈکٹ ایڈز کونس ہے جسے سپونسرڈ کیا گیا ہو تو ابھی اوپن نہیں ہوا سوڑی اوپن ہو جائے تو آپ کو دکھاتے ہیں لڑ تو بڑے پیارے پیارے ہیں ادھر بڑے ہیں اوپن ہو جائے تو آپ کو اندھر بڑے ہیں اے ابھی ادھر بڑے ہیں جات ایہا – پیارے نیٹ سلو چاہ رہا ہے نیٹ کے میں سے اوپن نہیں ہو رہا جیسا کہ چلیں یہ سمجھ لیں یہ پروڈیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اوپن ہو رہا ہے اوپن نیٹ سلو ہے تو یہ کلاک اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے سامنے اب جو میں بات کر رہا تھا ایڈز کی جو کے انڈ پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں پروڈیکٹ کے جیسی پروڈیکٹ ہم اوپن کرتے ہیں تو ادھر یہ دیکھیں یہ لکھا رہا ہے سپونسرڈ پروڈیکٹ ریلیٹڈ ٹو دس ایٹم یہ سپونسرڈ نظر آ رہا ہوگا آپ کو میں مار کر دیتا ہوں اگر ہو جائے تو یہ دیکھیں جو میں نے بلو مارک کیا یہ نیچے دیکھیں سپونسرڈ لکھا ہوا ہے یہ اسی ریلیٹڈ اس نے یہ آپ کو میں نے اسی ایڈ میں سمجھایا تھا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اس طرح کے ایڈز پروڈیکٹ سرچ ریزلٹ کے بعد بھی پہلے نمبر پہ آتے ہیں جن کے ساتھ سپونسرڈ لکھا ہوتا ہے جبکہ یہ اشتہار کسی پروڈیکٹ کو اوپن کرنے کے بعد اس پروڈیکٹ کے آخر میں ظاہر ہوتے ہیں پروڈیکٹ کو اوپن کیا ہم نے اور یہ دیکھیں یہ آخر میں پروڈیکٹ ظاہر ہو رہے ہیں تو ان ایڈز کو ہم کہتے ہیں سپونسرڈ پروڈیکٹ ایڈز دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے سامنے سپونسرڈ برینڈ ایڈز چینی زنس ایڈز تو یہ کیا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اچھا جی سپونسرڈ یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ایڈز شہ ہو پہ آدھر ہمارے پاس سپونسرڈ پروڈکٹ سٹی لیٹڈ تو دس ایٹم تو یہ کیا ہم سمجھانے کی خوشش کر رہا تو اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے وہ ہے سپونسرڈ برینڈ ایڈز ہان جی جو برینڈ لے کے چلتے ہیں جیسا کہ یونی لیور ایک کمپنی یا ایک برینڈ ہے جیسا کہ نائکی ایک برینڈ ہے تو وہ اسے کہتے ہیں سپونسرڈ برینڈ ایڈز تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ اشتہارات یا ایڈز ان سٹورز کے لگوانے کی اجازت ہوتی ہے جن کی برینڈ ریجسٹری ہوتی ہے اور اشتہارات سرج کے بعد سب سے اوپر برینڈ لوگوں کے ساتھ تیر پروڈکٹس کی شکل میں سب سے اوپر ایک پٹی کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سپونسرڈ برینڈ ایڈز تو یہ بات ذہن میں رکھ رہی ہے جب بھی آپ کوئی بندہ آئر کرے آپ کا کلائنٹ تو اس سے پوچھ لینا ہے کہ آپ پی ایل کر رہے ہیں یا ڈبلیو ایس کر رہے ہیں ایل کر رہے ہیں پرائیوٹ لیبل کر رہے ہیں اگر پرائیوٹ لیبل کر رہے ہیں تو اس کا برینڈ ہوگا تو برینڈ کے لیے یہ ایڈز چلتے ہیں تو ان ایڈز کی مثال یہ دیکھیں اب جیسے ہی اس نے ایک پروڈکٹ اوپ لکھا ہے سرچ میں بلینڈر ٹھیک ہے بلینڈر کے بعد یہ فرسٹ نمبر پہ کچھ شو ہو رہا ہے آپ کے پاس یہ ایڈ ہے پہ نیچے دیکھیں سپونسرڈ لکھا ہے ایسے ہی جیسے میں آپ کو اب دکھاتا ہوں یہ ایمازون آگیا ہے جیسے ہم نے کلاک سرچ کیا تھا تو ادھر کلاک سرچ کی ہے ادھر وہ شو نہیں کر رہا ایسے شو ادھر کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی اوپن نہیں ہو رہا دیکھیں سرچ کر رہا ہے مازون صحیح طریقے سے سرچ نہیں کر پا رہا تو یہ اوپر ایڈ چل رہا ہے ابھی یہ دیکھیں سرچ میں چاہ رہا ہے بلکل ایسا ہی ایڈ ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سیم ایڈ ایسا ہوگا نیچے لکھا بھی ہوتا ہے سپونسرڈ ایڈز تو اسے کہتی ہیں برینٹ ایڈز تو سمجھ آئی ہوگی آپ کو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں پروڈکٹ ڈسپلی ایڈز اس قسم کے اشتہرات کسی پروڈکٹ پر کلک کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کے دائیں جانے ڈبے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں یہ بھی ابھی آپ کو شو کر رہا ہے سپونسرڈسپلی ایڈز یہ دیکھیں کوئی پروڈکٹ ہے اینڈ پہ جائیں یہ شروع میں یہ سائیڈ پہ جو شو ہوتے ہیں نا یہ سپونسرڈ ایڈ ہوتے ہیں کون سے پروڈکٹ ڈسپلی ایڈز کی صورت میں جس کی میں مثال آپ پیزر میں دیتا ہوں ابھی تو یہ فرقس کریں کلوکس ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے سب سے زیادہ سیل والا کوئی اٹھاتے ہیں hotels میں میکنے دیتا ہوں ڈی پہ لاتے ہیں ڈی ایڈی اٹھاتے ہیں ڈی ہیڈی اٹھائی چاہی چاہی دا ڈی با کیکٹ ہوں پہ لیسے Parent سم سے چاہی دیتی ہے ڈی با کیکٹ ہوں ہم کھل جایا اچھا یہ کھل گیا کلاک اب جو میں ایڈ کی تیسری قسم اور لاسٹ قسم آپ کو بتانے جا رہا تھا ابھی دیکھتے ہیں اس کا ادھر ہوگا لازمی اگری سیڈ پر ادھر چلایا ہوگا نہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سائیڈ پر شو ہو رہا ہے یہ سپونسرڈ ایڈ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے بلو کیا ہے لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں یہ چھوٹی سی کلاک ہمیں شو ہو رہا ہے تو یہ ہی ہماری تیسری قسم وہ کون سی تھی تیسری قسم ایڈ پرڈکٹ ڈسپلی ایڈ اس قسم میں تھا کسی پرڈکٹ پر کلک کرنے کے بعد اس پرڈکٹ کے دائیں جانی ڈبے کی صورت میں لقائی دیتے ہیں تو یہ ڈبے سپونسرڈ لکھا ہوا ہے تو یہ بھی ایڈ کی قسم ہے تو اس طرح ہمارے تین ایڈ مکمل ہوئے جس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری تھا اچھا پھر آتا ہے یہ ایڈ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کون سا ایڈ چلائیں گے اپنے کلائنٹ کے لیے آپ کی منٹلٹی پہ آپ کے نالج پہ آپ کے ان سب چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا ایڈ چلانا جب ایڈ چلانے کا آپ نے ڈسائیڈ کر لی ہے کہ جی فرز کریں جی علی صاحب نے ڈسائیڈ کر لی ہے اپنے کلائنٹ کے لیے وہ کہ وہ سپونسر پروڈکٹ ایڈ چلانا چاہتا ہے یا سپونسر برینڈ ایڈ چلانا چاہتا ہے پھر تیس دوسرے مرلے میں وہ آئے گا کہ ہم اس طرح کے اشترات دو طریقے سے چلاتے ہیں پی پی سی کمپین ٹارگٹ ٹائپس تو کتنی ٹائپس ہیں اس کی ٹو ٹائپس ایک آٹومیٹک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے منول تو اس طرح کے دو طریقے سے اب یہ اشترات چلاتے کیسے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیسے اس طرح امازون پہ کیسے چلتے ہیں اس کے لیے دو طریقے ایک آٹو就到 ایک جیسے سے کار آپ چل точہ رہ رہا ہے کمی آٹو یا آٹو بھی ہوتی ہیں اور مینول بھی ہوتی ہیں تو اس طرح یہ بھی ایک آٹو ہے یا مینول ہے اچھا آٹومیٹک میں آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آٹومیٹک میں آپ کا جو طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس اپشن سے آپ خود فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ کا اشتہار کہاں ظاہر ہو بلکہ آپ ایمازون کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ خود تحقید کر کے آپ کا اشتہارات مناسب جگہ پر لگائے ہاں جی تو یہ آتا ہے جی آٹومیٹک جب یہ ایڈ آپ اس پر بیڈ لگاتے ہیں تو آپ تو اس کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ایڈ آپ کا کدھر لگے گا تو یہ جیسے کہ یہ دائیں طرف اس کا ایڈ چل رہا ہے بائیں طرف تو یہ ایمازون نے ڈیسائیڈ کرے گا اس بارے میں کہ آپ کا ایڈ کس پروڈٹک سے لگا کے کس جگہ شو کرنا ہے تو آٹو وہ طریقہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایڈ ایمازون خود شو کرے گا جدھر اس کا دل چاہے گا تو دوسرے نمبر میں آتے ہیں مینول مینول طریقے کار میں کیا ہوتا ہے اس طریقے کار میں آپ خود سے فیصلہ کرتے ہیں ہاں جی تو یہ پوری گیم تھی کہ آپ کے احتراط کون سے کی ورڈ کے سرچ ریزلٹ میں ظاہر ہوں اور کون سی پروڈٹ کے نیچے آپ کے کی ورڈز ظاہر ہوں آپ اس کے لیے کی ورڈ خود سے دیتے ہیں یا پھر اپنے مدد مقابل بندے کی پروڈکٹ بتاتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو ظاہر کرتے ہیں تو مینول میں آپ یہ خود چاہیں گے کہ آپ کا ایڈ فرسٹ میں شو نیچے کسی بوکس میں شو یا کہیں بھی شو اس کی چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ پرمیشن ایمازون دیتا ہے کہ وہ ایڈ آپ جدھر چاہیں گے جس کی ورڈز کے ساتھ جائیں گے فار اگزیمپل جدھر ہم نے لکھا تھا کلاک اب ایک سیکٹ اب یہ دیکھیں کلاک فار بیڈ رومز پہ اب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ کھل گئے کلاک فار بیڈ رومز تو ادھر ہوتا کیا ہے ادھر ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ اب یہ کی ورڈز ہے تو یہ کی ورڈز ہے اس پہ کوئی بندہ کلک کرے گا اگر آپ نے ایڈ ادھر چلانے تو ایمازون آپ کا ایڈ ادھر چلائے گا مینول طریقے سے تو یہ تھا مینول آٹو اور مینول اچھا جی تو مینول اور آٹو کے بعد اب ہمارے پاس آتا ہے ڈائنمک بیڈنگ what is ڈائنمک بیڈنگ most important most important کہ ڈائنمک بیڈنگ کیا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کو تین option دکھائی دیتے ہیں جب آپ کسی کی کمپین سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ایمازون کے سیلر اکاؤنڈ میں جا کے ٹھیک ہے کسی کی کمپین آپ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ اس کا آپ کے سامنے ایک انٹر فیس شو ہو رہا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا جب بیڈنگ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آتا ہے ڈائنمک ڈائنمک بیڈنگ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کو تین option دکھائی دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں ہم کو number one پہ option آپ کو دکھائی دے رہا ہے ڈائنمک بیڈ ڈاؤن okay number two دکھائی دے رہا ہے ڈائنمک بیڈ up and down اور تیسرے نمبر پہ fixed bid ڈائنمک بیڈ set fixed تو یہ تین option آپ کو دکھائی دیتے ہیں ڈائنمک بیڈنگ میں اب یہ تین optionوں کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ تینوں option کس طرح کام کرتے ہیں اچھا ڈائنمک بیڈ ڈاؤن پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ٹھیک ہے تو اگر آپ اس option کا انتخاب کرتے ہیں 이�utlich امازون آپ کو اشتہارات اے جگہا بند کر دے گا جہاں پر آپ کو planes آنے کے اکانات کم ہوں گے سمجھ آئیےatif کے middle اگر آپ dynamic بیڈ پہ قلک کرتے ہیں تو ایمازون آپ کے اشتہارات ایسی جگہ دکھانا بند کر دے گا جہاں پر آپ کو سیلز آنے کے مقالات کم ہوگے تو بہت امپورنٹ چیز ہے یہ دوسرے نمر پر آتا ہے اگر آپ اس آپشن کا انتخاب کرتے ہیں تو اس آپشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس آپشن کے انتخاب پر ایمازون آپ کے فری کلک پر جو رقم سیٹ ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے اس کا اوضل بھی ہے کہ اگر ایسی جگہ جہاں آپ کی پروڈکٹ کی سیلز آنا ممکن ہے وہاں وہ آپ کی پروڈکٹ سب سے پہلے دکھانے کے لیے ایک فی کلک رقم کو بڑھا دے گا تاکہ پہلے آپ کی پروڈکٹ ظاہر ہو اور شروعاتی دنوں میں اس چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ تجزیر کے لیے ڈیٹا مل سکے تو ایمازون اگر آپ ڈائنپک بیٹ ایٹ پن ڈاؤنس پہ کلک کرتے ہیں تو ایمازون آپ کی جو بیڈنگ کی رقم ہوتی ہے اسے انکریز کرے گا لیکن لیکن اس کے بدلے میں وہ آپ کو آپ کے ایڈ ایسی جگہ شو کرے گا جہاں پہ آپ کو کلک پڑھنے کے جیسی یہ ایڈ شو ہے کلک پڑھنے کے چانسز زیادہ ہو اب اس کی مثال کیسے ہے ایمازون پہ کلاک سرچ کیا ہم نے کلاک فار بیڈروم سرچ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس پہلے پیج پہ پروڈکٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے آ رہے ہیں آ رہے ہیں ہم نیچے دیکھ رہے ہیں ہماری نظر پڑھتی ہے اس پروڈکٹ پہ یہ دیکھیں یہ لیفٹ پہ لیفٹ پہ آپ کے جو ایک ایڈ شو ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ ایڈ چال رہا ہے سپونسر ایڈ ہے تو یہ اسی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے ہمارا جو ڈائنمک بیڈ اپ پینٹ ڈاؤن ہے کہ ایمازون آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے جائے گا جدر آپ کی سیلز بھی پڑھیں گی اور دوسرے نمبر پہ آپ کی جو بیڈنگ چارجز ہیں وہ بھی پڑھیں گے بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے تو ادھر سے آپ کی چیز اٹھا دے گا جدر آپ کو سیلز یعنی کہ آپ کے ایڈز پہ کلک کم پڑھ رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا دوسرا طریقہ تو تیسرا طریقہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے فکسٹ ایڈ فکسٹ بیڈ سیٹ فکسٹ جسے ہم کہتے ہیں فکسٹ بیڈ تو جیسا کے نام سے ہی آپ ظاہر ہو رہا ہوگا کہ اس میں آپ کے تہہ کردہ اصولوں سے تجاوز نہیں کیا جاتا ہے بلکہ آپ کے ساتھ صحیح تیار چلائے جاتے ہیں تو سمجھائے آپ کو فکسٹ بیڈز کسے کہتے ہیں جو بیڈ آپ نے لگائی ہے ایمازون کے لیے ایڈ کو ایمازون پہ ایڈ کو رن کرنے کے لیے ایمازون اس سے سرا سا نہ آگیا اٹھے گا ایکارڈنگ ٹو یور بیڈ ایمازون ویل ورک تو ایمازون وہی چیز کرے گا جو آپ نے اس کو بتائی ہے جس کے مطابق آپ نے ایڈ ایڈ چلایا ہے فارس ایمپل آپ نے پر کلک ففٹی ڈالر ایڈ چلایا ہے اور کدھر چاہتے ہیں آپ کی سکی ورڈ پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ایمازون اس سے ذرا نہیں اٹھے گا آپ کا ایڈ بلکل سیم ایز ایڈ ایز ادھر ہی ایمازون آپ کا ایڈ دکھائے گا تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے تو یہ ڈائنمک بیڈنگ کی تین جو آپشنز ہیں کس میں ایڈ ڈائنمک ڈاؤن پیڈنگ آپ اینڈ ڈاؤن یہ آپ جب ایڈ چلا رہے ہوں گے آپ کی سامنے آپشن آئے گئے اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ کا ذہنیت جو ہے نا ذہنیت استعمال کرتے ہو اس کو اچھے سے پڑھ کے کلک کرنا ہوتا ہے اس پہ تو یہ ہو گیا ہمارا تین نمبر پہ کلیئر تو پھر آتے ہیں کی ورڈ میچ ٹائپس پہ کی ورڈ میچ ٹائپس کیا ہوتی ہیں مینور اتحار مہم میں آپ کو کچھ کی ورڈ دینے ہوتے ہیں تاکہ ان کی سرچ ریزلٹ میں آپ کے اشتہرات ظاہر ہوں اور اسی کے ساتھ تین مزید آپشن دیئے جاتے ہیں جن کو آپ کی ورڈ میچ ٹائپ بھی کہتے ہیں جیسے کہ براڈ فریز اینڈ ایکزیکٹ تو یہ کیا چیزیں ہیں جی براڈ فریز اینڈ ایکزیکٹ یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی شو کرتے ہیں آپ کے سامنے تو کی ورڈ بوسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی قسم کا جب آپ ایڈ شو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کی ورڈ بوسٹ ضروری ہوتے ہیں یہ چیز آپ نے ذہن میں رہتی ہیں آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو کی ورڈ ہے آپ اس کی ورڈ پہ آپ ایڈ شلوانا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ کو اس میں آسانی پیدا ہو آپ کو ایڈ کمپین کرنے میں اچھا تو ہم آئے ہیں عام تھے ادھر کے کی ورڈ کی ورڈ کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی جانچ پڑھتال کرنی تھی مورا جو مین ٹاپک چل رہا ہے ابھی اسی وقت اچھا وہ کہتا ہے جی مینول اشتہاری مہیم میں مینول میں آٹو میں نہیں مینول جب آپ اشتہاری مہیم چلا رہے ہوتے ہیں آگے آٹو میں وہ آپ کو بتایا ہے نا جو ڈائنمک آیا سارا کچھ آیا ہے تو مینول میں جب آپ اشتہاری مہم چلاتے ہیں نا آپ کو کچھ کی ورڈ دینے ہوتے ہیں ایمازون کے تاکہ ان کے سرچ ریزلڈ میں آپ کے اشتراز ظاہر ہوں اور اسی کے ساتھ تین مزید اپشن دیا جاتے ہیں جن کو آپ کی ورڈ سمیش ٹائپس کہتے ہیں کی ورڈ سمیش ٹائپس براڈ فریز اینڈ ایجزیکٹ براڈ کی ورڈ کہاتے ہیں اس اپشن میں آپ جو کی ورڈ دیتے ہیں اس کو ایسے تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جب کچھ سرچ کرتا ہے تو اس کے سرچنگ جملوں میں اگر کی ورڈ موجود ہوں تو آپ کا اشتہار سامنے آئے گا بے شک آگے آپ پیچھے کچھ بھی لکھ دیں مگر اگر آپ کا لفاظ اس کے سرچنگ جملے میں موجود ہیں تو آپ کے اشتراز سامنے آ جائیں گے تو براڈ کی ورڈ کون سے ہوتے ہیں فار ایکزیمپل ادھر آپ نے لکھا ہے کلاک فار بیڈ رومز ٹھیک ہے اب آپ کا کی ورڈ ہے بیڈ روم کلاکس یا کلاکس فار ٹھیک ہے یا بیڈ روم کلاکس اگر اس کے آگے پیچھے کوئی بھی لفظ فار ایکزیمپل یہ دیکھیں ہی بیڈ روم کلاکس میں ابھی آپ کود کھاتا ہوں یہ سرچ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا بیڈ روم کلاکس اچھا اگر یہ دیکھیں یہ آپ کا کی ورڈ ہے ٹھیک ہے بیڈ روم کلاکس اس کے آگے اگر میں کچھ لے کے دیتا ہوں نا بیڈ روم کلاکس ٹھیک ہے اب آپ کا کی ورڈ کی ورڈ کے آتے ہیں ٹھیک ہے تا اگر اس کے آگے دیجیٹال میں لیکھ دیتا ہوں اور میں سرچ مارتا ہوں آپ کا کی ورڈ کیا تھا بیڈ روم کلاک ڈیجیٹال میں نے اپنی طرف سے لگا کے سرچ مارتا ہوں تو براد میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے جو آپ نے کی ورڈ سیلیکٹ کیا تھا آپ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی الفاظ لگا تا ہے لیکن اس جملے میں آپ کا کی ورڈ ہے تو ایمازون اس پہ آپ کا ایڈ شو کر دیتا ہے تو ایمازون براد میں آپ کا ایڈ شو کر دے گا اگر آپ کے کی ورڈ sinks کے آگے پیچھے کوئی بھی لفظ لگا ہو تو اسے کہتے ہیں براش ایڈ تو دوسرا نمبر پہ آتا ہے فریس کی ورڈ آپشن کے ہیں اس میں آپ جو جملے دیتے ہیں کوئی بھی شخص جو اس پر سرچ کرتا ہے ایمازون پر کوئی پروڈکٹ ڈھوڑنے کے لیے اگر اس کی سرچنگ لائن میں آپ کا جملہ موجود ہو تو پھر آپ کا اتحایر ظاہر ہوگا مگر جملے کی ترتیب ایک جیسی ہونا لازم ہے اگر آپ انتخاب کرتے ہیں اچھا یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ اس فریس کی ورڈ کو چوز کریں گے کی ورڈ جب آپ چوز کر رہے ہوں گے اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ لکھتے ہیں رسٹ واش کلائی پہ و آر آئی ایس ٹی رسٹ واش اب فریس میں کیا ہوگا اگر آپ انتخاب کرتے ہیں رسٹ واش کا جا کے سرچ میں اگر ادھر کوئی بندہ لکھتے تھے جی مین رسٹ واش تو یاد رکھیں گے ادھر آپ کا ایمازون ایڈ شو کر دے گا آپ کا ایڈ ادھر ظاہر ہوگا اگر کوئی ادھر آپ کے آگے پیچھے کوئی فار وی مین لگا دے یا فار مین لگا دے لیکن آپ کا کی ورڈ کیا ہے رسٹ واش تو رسٹ واش فار مین یا رسٹ واش فار وی مین یا ریج فار فار رسٹ واش فار وائز جو بھی لکھیں گا آپ کا اشتہار آپ کے کی ورڈ ز پہ شوہ ہوگا جو کہ آپ کا کی ورڈ ہے مین رسٹ واش اوہدر آپ کا اشتہار شوہ جائے گا تو نمبر تن میں جاتے ہیں اگزکٹ اگزکٹ کی ورڈز کیا ہیں اس میں جو آپ لفظ رہ جملہ دیتے ہیں اگر کوئی صرف وہی ہے لکھتے ہیں تو پھر اچھا اب اگزار کی ورڈز میں کیا ہوگا اس میں آپ کوئی بھی جملہ دیتے ہیں فارجمپل ریسٹ واش میں نے لکھ دیا یہ میرا کیورڈز ہے اب کوئی بھی بندہ جب صرف ریسٹ واش لکھ کے سرچ مارے گا تب ہی میرا ایڈ شو کرے گا ایمازون اگر ریسٹ واش فار ویمن یا ریسٹ واش فار مین یا ریسٹ واش فار واش فار وائز یا ریس واشز فار مین سیل اگر میرے کیورڈز کے آگے پیچھے کوئی بھی اور لفظ لکھا ہوگا تو میرا ایڈ شو نہیں ہوگا میرا ایڈ شو تب ہی کرے گا ایمازون اگر صرف میں نے جو ایکزیکٹ کیورڈز دیا ہے ریسٹ واش اس پہ کوئی کلک کرے گا جیسے یہ تیسے نمبر پہ اس پہ کوئی کلک کرے گا تو میرا ایڈ شو ہوگا آگے پیچھے کوئی بھی لفاظ لگا ہو میرا ایڈ شو نہیں ہوگا تو یہ تین قسم کے کیورڈز ہیں جو آپ کو ایڈ کمپین مینج کرتے ہوئے لازمی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ تینوں بھی اچھا بات جاتی ہے سر ہم کمپین بنا رہے تو ڈیلی بجٹ کتنا نوچھے آپ یہ سٹریٹیجی آپ کے ذہن میں بڑی ہی ضروری آنی چاہیے کہ سر ڈیلی بجٹ کتنا نوچھے اگر آپ ایڈ کمپین چند آ رہے ہیں دیکھیں آپ اگر یوکے میں ہیں یو ایس میں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایڈ کمپین ادھر رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرے جو ایک آرڈنگ ہے اور ایکسپیرینس سے اور جو منٹور ہیں میرے ان کے ریلیٹڈ بھی کہ آپ پچی سے تیس ڈالر ڈیلی کی ایڈ جو ہے نا کمپین کے لیے سائیڈ پہ رکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوگا جب آپ کا ایڈ چال رہا ہوگا فار ایزمپل اگر آپ رکھتے ہیں جی دس ڈالر آپ دس ڈالر پہ کیا ہوگا جی آپ کے ایڈ بیشک پتا ہی ایڈ میں نے چلایا ایڈ کلیک ایک نہ پڑے اس پر ٹونٹی فائیو ڈالر آپ اگر زیرو پائنٹ فور وان ایک ڈالر لگائی ہوئی ہے آپ نے یا کچھ اور قسمیں لگائی ہوئی ہیں ایڈ کی تو آپ اس میں یہی دیکھیں گے کہ جو یہ اگر آپ پچیس ڈالر بھی لگا دیتے ہیں ایڈ تو یہ بھی گوڑ رہے گا تو اتنا آپ ضرور بیڈنگ کیا کریں تاکہ آپ کی جو سیلز آنے میں آپ کو یہ کارامت ثابت ہوگا تو اشتاری مہم جو ہے یہ آپ کی ڈیلی بجٹ پچیس ڈالر ہونا چاہیے اگر آپ ایک بڑی مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس سے ریزلٹ اچھے آنے کے چانچ سے زیادہ ہوتے ہیں تو فائز ایمپل آپ کی پروڈکٹ ہے ساٹھ ڈالر کی آپ ایمازون پر سیل کر رہے ہیں پچیس ڈالر کی ٹھیک ہے آپ پچیس ڈالر آپ نے سیل پر اس کمپین پر لگا دی ہیں فائز ایمپل پچیس ڈالر لگائے ہیں اب آپ کے تیس پروڈکٹ بھی اگر اس ایڈ کے پانے سے سیل ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ کا پروفٹ مارجن اگر اس ایڈ کی ڈیلی بجٹ کو نکال دیں تو کتنا بچتا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی ایڈ کمپین اچھی چاہ رہی ہے یا کام چال رہی ہے اچھا پروڈکٹ ٹارگٹنگ کیا ہے یہ اس اپشن میں مدد مقابل کی پروڈکٹ اے ایس آئی این نمبر پروڈکٹ ڈالتے ہیں تاکہ اس کی پروڈکٹ کو جب کوئی اوپن کرے تو اس کے نیچے آپ کی پروڈکٹ کا اشتہار ظاہر ہو پروڈکٹ ٹارگٹنگ بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ فار ایز ایمپل اب یہ ایک لاک ہے ایک لاک ادھر سرچ کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے مدد مقابل کوئی ہے جب ٹاپ سیلر جا رہے ہیں ٹاپ سیلر جا رہے ہیں اندخائی دے رہے ہیں آپ کو جب کوئی اوپن کرے تو اس کے نیچے آپ کی پروڈکٹ کا اشتہار ظاہر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پروڈکٹ ٹارگٹنگ اب ادھر سے آپ کوئی بھی کلاک ہے آپ اسے اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپن کرنے کے بعد اس کے نیچے آپ کو اپنا ایڈ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب آتے ہیں ہم جیسے کہ یہ پروڈکٹ کھول ہے اس کے نیچے ایڈ آپ کو چل رہے ہوں گے بے تاشا چل رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی سمجھا ہے آپ پہلے تو یہی دیکھیں اس کے ساتھ سپونسرڈ ایڈ چل رہا ہے یہ لکھا ہوا ساتھ نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو اس طرح یہ ایڈ چل رہے ہیں آگے پیچھے اچھا پھر آتا ہے کریٹ این ایڈ گروپ کریٹ این ایڈ گروپ اس میں آپ گروپ بنا دیتے ہیں جس میں آپ ایک پروڈکٹ کی مختلف وریشن پر اشتہار چلا کر دیکھتے ہیں کہ کون سی وریشن بہتر ہے جس پر اشتہار سود من ثابت ہو رہا ہے پھر آپ پروڈ فریز ایکسیکٹ کے حساب سے گروپ بنا کر دیتے ہیں کہ سپشن میں بہت زیادہ سیلز ملتی ہیں تو گروپ جب آپ بناتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے لیے فال جمپل ادھر ہوگا یہ آگیا دیکھیں آپ جاتے ہیں ایمازون پہ ایمازون میں جانا کے بعد ایڈورٹائز میں جا کے ایڈ گروپ کر رہے ہوتے ہیں ایڈ چلا رہے ہوتے ہیں تو ایڈ گروپ کا آپشن آتا ہے ایڈ گروپ پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سرچنگ میں آج آ رہا ہے ادھر یہ آپشن دیکھ رہے ہیں آپ یہ سرچ بائے پروڈکٹ نیم اے ایس آئی آن اور ایس کے یو ٹھیک ہے ادھر آپ اپنا ایڈ پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد آپ کا پروڈکٹ سامنے آتا ہے سامنے آنے کے بعد آپ اس پر مہم چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اسی طرح صاف ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک گروپ بنا دیتے ہیں جس میں آپ کے پروڈکٹ کے مختلف ویریشن پر اشتہار چلا کر دیکھتے ہیں کہ کون سی ویریشن بہتر ہے جس پر اشتہار سود مند ثابت ہو رہا ہے یا پھر ایکزیکٹ فریز براڈ کے حساب سے گروپ بنا کر دیکھتے ہیں کس اپشن پر زیادہ ایڈ چلتی ہے اچھا ایڈ گروپ کا کرتے ہیں جب آپ ایڈ گروپ کا نام دینا ہوتا ہے نام دینے کے بعد پروڈکٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس پر بیڈنگ لگا رہے ہوتے ہیں بیڈنگ لگائی آپ نے 0.75 ڈالر بیڈنگ سیٹ کی آپ نے آپ دیکھیں ادھر ویریشن کی بات وہ کر رہا تھا تو جب گروپ بنا رہے ہوتے ہیں وہ اچھا اس طرح کی ٹارگیٹنگ گروپ شو ہو رہے ہوتے ہیں ادھر کتنی کتنی بیڈیں چاہ رہی ہیں وہ بھی شو کر دیتا ہے امازون تو آپ کو پتہ چل دیکھا کہ کون سی ایڈ آپ کے زیادہ کلوز آئی ہے کون سی بیڈنگ آپ سے زیادہ دور ہے تو اس طرح آپ اپنی کیورز لکھ کے جب سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ویریشنز آ جاتی ہیں دیکھیں آرک ویریشنز کے آگے ایڈ شو ہو رہا ہے کتنی کتنی بیڈ لگی ہوئی ہے بجٹ کتنا سوری درزو شو ہو رہا ہے کہ بجٹ کتنا کتنا لگایا گیا دو سو ڈالر کس نے دس ڈالر کسی پہ دس ڈالر تو اس نے سیم ایسا ہی کیا کہ جس ویریشنز سے زیادہ سیلز اسے مل رہی ہیں تو وہ دیکھیں اس پہ دو سو ڈالر کی بیڈ لگائی ہوئی ہے تو ادھر بھی یہی بات ہم کر رہے تھے کہ اشتہار چلا کر دیکھیں مختلف ویریشن پر کون سی ویریشن بہتر جس پر اشتہار سود مند ثابت ہو رہا ہے یا پھر آپ سود مند ادھر اس پہ ہی بیڈ لگائی ہوئی ہے باقی دیکھیں کسی پہ دس ڈالر پی پیچز ڈالر تو اس طرح آپ کریٹ ایڈ گروپ کر سکتے ہیں کریٹ ایڈ گروپ کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس آپشن آتا ہے پی پی سی کمپین اپٹمائزیشن پی 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 سی کمپین اپٹمائزیشن کیا ہے اس حمل میں آپ کمپین کو چلاتے ہیں پھر ایک اور دو ہفتے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سے کیورز آپ کو سیلز آ رہی ہیں کن کیورز سے پی پی سی کمپین اپٹمائزیشن کیا ہوتی ہے ایک کمپین آپ نے چلائی ہے چلانے کے بعد وہ کہتا ہے اس حمل میں آپ کمپین چلاتے ہیں اور پھر ایک دو ہفتے بعد دیتے ہیں کون سے کیورز پر آپ کو سیلز آ رہی ہیں کیورز آپ نے دیکھتے ہوتے ہیں کہ سیلز کین کیورز پہ بہتر آ رہی ہیں جیسے کیورز پہ بس کلیک کی پٹ رہے ہیں لیکن سیل نہیں آ رہی اور تمام ڈیٹا دیکھ کر آپ پھر ان کیورز کو بلاغ کر دیتے ہیں جن پر آپ کو سیلز نہیں آ رہی ہوتی ہے بس جن پر کلک سپاٹ رہے ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ان کیورز کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں جن پر آپ کو سیلز آ رہی ہوتی ہیں مزید کیورز بھی آپ کو کمپین چلا کر دیکھتے رہنا ہوتی ہیں اب یہی چیز بتا رہا ہے کہ آپ وہی کیورز رکھیں گے دیکھیں کامن سینس ہے جن پہ سیلز آ رہی ہیں جن پہ سیلز نہیں آ رہی ہیں وہ کیورز آپ ادھر سے اٹھا دیں گے تو اسے ہی پی پی سی کمپین اپٹمائزیشن کہتے ہیں جو کہ آپ کمپین چلانے کے بعد دو ہفتے کے بعد آپ اس کا انیلائز کرتے ہیں کہ کیا چیز کتنی سے کس کلی کتنے کلکس کس پہ پڑھے ہیں کتنی سیلز آئی ہیں وہ سارا ڈیٹا آپ نے نکالنا ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کمپین ریپورٹنگ آپ کار رہے ہوتے ہیں جب کسی بھی اپنے اکاؤنٹ کلائنٹ کو نیگٹیو کی ورڈ ٹارگٹنگ اس آپشن سے ایسے ایسے ایس ایس کیا ہے یہ اہم اس ہے اس مطلب ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیلز یعنی ایک پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے بیچنے کے لیے آپ نے اشتہان اشتہاری میں کتنا خرچہ کیا ہے اور آپ کو منافع سے زیادہ ہو جائے تو آپ نقصان میں اچھا ایس ایس یہی ہے کہ ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیلز آپ نے ایک اشتہار لگایا ہے ٹھیک ہے ایک منت اسے چلایا ہے پانچ سو ڈالر اس اشتہار پہ آپ نے لگا دیا ہے تو ایس ایس آپ کو یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ پانچ سو ڈالر آپ نے ایڈ پہ لگایا کیا اس کے مطلب آپ کو سیلز زیادہ ہے اگر اس سے آپ کو سیلز نہیں آئی تو آپ کو نقصان ہوتا ہے اگر سیلز آ رہی ہیں آپ کا ریمنیو بڑھ رہا ہے تو آپ کو فائدہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے تو نیگٹیو کیورڈ ٹارگٹنگ اس اپشن میں آپ ایسے کیورڈز جن پر آپ کی سیلز بالکل نہیں آ رہی ہوتی مگر آپ کو کلک سپٹ رہے ہوتے ان کو بلاگ کرتا ہے وہاں آپ کا اشتہار ظاہر نہ ہو تو یہ سیم چیز ہے کہ نیگٹیو کیورڈز آپ بلاگ کریں گے آپ اسے ایمازون ادھر سے اٹھا دے گا کیونکہ آپ کو کلک پڑھ رہے ہیں کہ ان سیلز نہیں آ رہی ہے اس کا طلب ہے آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں تو ادھر سے آپ کو فورا اپنا ایڈ اٹھوانا چاہیے اور کسی ایسے کیورڈز پر رینک کروانا چاہیے جدھر آپ کو سیلز آئیں اور آپ کا پرافٹ جنریٹ ہو تو اب آتے ہیں پی پی سی کمپین کیسے بنانی ہے یا کیسے بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں سیمپل ہے تو اس کے لیے پی پی سی کمپین کیسے بنائی جاتی ہے بہت ہی سیمپل ہے تو اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے امازون کا تب ہی آپ پی پی سی کمپین بنا سکتے ہیں ادھر وائز یہ کو آپ نہیں بنا سکو گے اچھا ایدھر آپ کرتے کے ہیں یہ دیکھیں لاغ انٹو ایمازون سیلر سینٹر اکاؤنٹ سیلیکٹ ایڈورٹائزنگ کمپین مینیجر ایمازون پہ آپ لاغ ان کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ رہتا ہے آپشن آ رہتا ہے کٹلوگ انوانٹری پرائزنگ آرڈر پانچوے نمبر پہ آپشن ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ ایڈورٹائزنگ کے آنے کے بعد کمپین مینیجر پہ آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے کمپین کمپین مینیجر پہ کلک کریں گے جیسے ہی اس کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہوتا ہے ادھر آ رہا ہوتا ہے کریٹ کمپین کریٹ کمپین پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہ ڈیڈ مارکس اس کی اردگرد نظر آ رہا ہے آپ کو کریٹ کمپین پہ کریں کے کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آپشن ہوگی جو ہم نے شروع میں پڑا ہے سمونسر پروڈکٹ ایڈز سپونسر برینڈ ایڈز سپونسر ڈسپلی ایڈز تو آپ نے جو ایڈز چلانا ہے اس پہ کانٹنیو کر کے کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے کہ کریٹ کمپین کریں کمپین نیم ہم دیں گے نیم لازمی دے اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ کونسی کمپین آپ نے کب چلائی تھی ڈیٹ لازمی ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ کیا ہوتا رہا ہوتا ہے ڈیلی بجٹ آپ لکھتے ہیں ठیک ہے اس کے بعد یہ آپشن آپ کو دے رہا ہوتا ہے کہ ٹارگٹ آپ این والی منول کار رہے ہوتے ہیں آرٹومیٹک چلانی ہوتی ہیں تو یہ آپشن آپ کے پاس ہارا ہوتا ہے تو آپ کو یہ سارا میں defender سمجھا ہے کہ ہوتا ہے کیا مینول کیسے ہوتا ہے تو کمپین کا نیم دے کے ڈیٹ دے کے ڈیلی بجٹ آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے سہت کرنے کے بعد آپ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چوز آٹومیٹک فار آٹومیٹک ٹارگٹنگ جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سارا ڈائنمک آپ کو سمجھایا ہے فکسٹ ورڈ آپ کو سمجھایا ہے فکسٹ کیا ہے بیڈنگ کیا ہوتی ہے یہ سارا کچھ آپ کو سمجھا دیا ہے ایڈ گروپ نیم بھی میں نے آپ کو بتایا ہے گروپ بنانا ہو تو اس میں کتنی اس طرح ایڈ اچھا گروپ میں آپ نے جانا ہو تو اسے ایز 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 تقریبا ادھر آپ کو اپشن آ رہا ہوتا ہے گروپ میں جانے کے لیے جب آپ آٹومیٹی ٹارگٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کیسے گروپ کریٹ کرنا ہوتا ہے اس میں ویریشن آ رہی ہوتے ہیں مختلف قسم کی وہ ویریشن آپ نے دیان رکھنا ہوتا ہے ان کا تو اس طرح آپ ایک ایڈ منیجر بن سکتے ہیں کسی بھی کلائنٹ کے لیے ٹھیک ہے وہ ڈیڈی آپ گنتلی آپ کو سر رہی پہ یہ سب چیزیں ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی کلائنٹ آپ کو ملتا ہے اس کا ایڈ چلائیں تو انشاءاللہ ریزلٹ اچھے آئیں گے آپ کے پاس تو موسٹ ایمپورٹنٹ جو بات میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں کہ کوشش کریں جب کسی کا ایڈ چلا رہا ہے اس کا ڈیلی بجٹ پیس یا پچیس ڈالر رکھیں اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا نہ کہ اگر آپ دس رکھیں گے تو دیکھیں آپ کو اگر آپ کو ایڈ پہ آپ کو کلیک پڑ رہی ہے ایڈ چلے گا لیکن اس پرڈکشن ریلیٹڈ پہلے ایڈ اس کا ہی چلتا ہے جس کی بیڈنگ زیادہ ہوگی آپ کو ایڈ دوسرے نمبر پہ شو ہو رہا ہوگا یہ بھی بات زین میں رکھنی ہے کہ فرشکر آپ نے لگایا ہے زیرو پائنٹ فورٹی ڈالر کوئی لگا رہتا ہے زیرو پائنٹ فورٹی فائیو ڈالر جو پرڈکٹ ہوگی پہلے ایڈ زیادہ اماؤنٹ والے کا شو ہوگا پھر آپ کا شو ہو رہا ہوگا یہ بھی بات ہم نے زین میں رکھنی ہے تو بیٹ لگاتے ہوئے زین میں رکھیں کتنی ڈالر آپ نے ڈیلی بجٹ رکھنا ہے تو شروع کریں میری صاحب سے بیس پچیس یہ سٹریٹیجی عمل کریں اس پہ اس پہ آپ کو زیادہ چانس ہوتے ہیں آپ کا ایڈ پرڈکٹ رینگ کرنے کے اس صاحب سے بھی آپ کا ایڈ زیادہ شو ہو رہتا ہے سب کو اگر آپ لگاتے ہیں پانچ یا داس ڈالر وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے قتم ہو جاتے ہیں پیسے نہ آپ کو سیل آتی ہے نہ کچھ آتا ہے تو اس طرح لگائیں افتار ڈیڑھ ایسی بیس پچیس ڈالر نہیں سیل آ رہی تو اس کو تھوڑا بڑھائیں یا اپنے ایمازون کے جو اگاؤنٹ ہے جو کیورڈز آپ نے یوز کی ہیں اس پہ دیان دیں وہ کیسے جا رہے ہیں تو ایس یہ سب چیزیں ذہن میں رکھ رہی ہوتی ہے رینگ کروانا ایمیل مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا پرڈکٹ پہلے پیج پہ آ رہا ہو اور بیڈنگ کا یہی ہے ایڈورٹائزمنٹ کا پی پی سی کمپینے کا تاکہ آپ کچھ سیل جنریٹ ہو سکیں تو یہ تھا آج کا ٹاپک امارا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں بیل آئیکن کو بھی دوائیں اور مزید اچھی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو دیلی بزنس پہ ملتی رہیں گی تو کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آ جائیں اس کا جواب آپ کو ملے گا اللہ حافظ